یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا رائٹ؟ نو بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو دیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے آج سے چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا ادھر پہلی بار آباد ہوئے جہدھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے اسماعین اور اسحاق تو رات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز عظیم قومیں بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یاکوب تھا جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے لیکن یاکوب علیہ السلام ان بارہ بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے پھر آکے جو ہوا وی آل نو دیٹ اور یوسف علیہ السلام مصر ایجپٹ کے وزیر آزم بنے اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف کہت آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارہ بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا آہستہ آہستہ یاکوب علیہ السلام اسرائیل کے ان بارہ بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی بزنس، ٹریڈ، ایگری کلچر سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگی جس طرح آج بھی یعودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گبرا کر آہستہ آہستہ فیرون نے ان پر ظلم کرنا شروع کی اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلاب بنا دی دیکھیں چار سو سال بعد اللہ نے انہی بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو فیرون کی غلامی سے آزاد کر دی اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گئے اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کر لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فیرون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی مطلب بلکل ایک بیغیرت قوم بن چکے تھے جس پر اللہ نے چالیس سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی چالیس سال چالیس سال ہی کیوں کیونکہ ان چالیس سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فیرون کی غلامی کے سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بلکل ختم ہو گئے اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بلکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئے اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہیں لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑے اور وہ بھی ٹک ٹوک کے اس فاس سمانے میں اور سپیشلی بچے تو فور دیٹ ہاؤس آف بکس ہیز دی بیس سلوشن اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بلکل آسان الفاظ میں بنائے گئے ہیں اور بلکل آسان الفاظ میں بنائے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے ہیں لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گئے جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلیں یہودہ کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا دعود علیہ السلام جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد ٹیمپل بنایا اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودہ کی اولاد بن چکی تھی کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودہ کی قبیلے سے تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہو بوم اپنے والد کی طرح جینئیس نہیں تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان بارہ قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی بنی اسرائیل کے دس قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودہ قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی The Kingdom of Israel اور صرف دو قبیلے یہودہ اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر آزاد نازل کیا نئی ایسرائیل ایمپائر کی شکر میں جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور Kingdom of Israel ان دس قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے اس کے بعد ایسرائیل ایمپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودہ قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹیز دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بنکل بدل گیا اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف دو ہی قبیلے باقی رہے یہودہ اور بنیامین کا قبیلہ لیکن ان پر حکومت یہودہ قبیلے کی تھی جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودہ پڑا اور آج تک اسی یہودہ قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے صرف دو قبیلوں کی اولاد ہیں باقی سارے دس قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اب دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی دس قبیلوں میں سے جو غائب ہو چکے ہیں لیکن دنیا میں ایڈ قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں پتھان آج سے چار سو سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات ایفریٹیز کے ایسٹ میں آباد ہوئے اور بہت سارے یہودی سکولرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وی آف لائف پختون والی بلکل یہودیوں سے ملتا چلتا ہے لیکن یہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے اس پر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے تو سبسکرائب بنی اسرائیل کے دس قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف دو قبیلے باقی رہے اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بچ چکی تھی جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا اور ان سارے علاقوں کو بھی تباہ کر دیا اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل لے گیا بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن اس سب کے ستر سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن چھے سو سال بعد ایک بار پھر رومن ایمپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ لیکن اب کوئسچن یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے اور اتنے طاقت کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ بنا کیوں نہیں رہے کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیح آئے گا اور وہ پورے بن اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا ایون ان دس قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں ان ساروں کو جروسلم فلسطین میں دوبارہ یونائٹ کرے گا اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کینگڈم آف اسرائیل بنائے گا بلکل اس طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنائے گا جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس ڈا گریٹ نے بنایا تھا اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ نئی بنا رہے ہیں اور اس مسائح اور بن اسرائیل کے دس لسٹ قبیلوں کا پچھلے دو ہزار سال سے انتظار کر رہے ہیں ہاؤس اپ بکس لنک دیسکرپشن سبسکرائب